موسیقی کوٹ رازہ کیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ سردار راشد طفیل اور اسسسٹنٹ کمیشن نازیہ موحل کی ہدایت پر ایڈیشنل جنرل سیکٹری زشان الہی نے مختلف یونین کانسل کے دوئے کیے پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی گورننگ باڈی تحصیل کوٹ رادکشن کو عطا دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف قصور گریٹ لیڈر این اے 178 سردار راشد طفیل احمد خان کی زیر سرپرستی اور پاکستان تحریک انصاف کوٹ رادکشن تحصیل صدر سردار تارک سعید کی رہنمائی میں نئی منتخب باڈی کا پہلا تارفی جلاس سیٹی کوٹ رادکشن میں ہوا ایجی سلاس میں آدھا کیا گیا کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین سہولتے ہیں بوروئے کار لائیں گے اور ہم اپنی تحصیل کوٹ رادکشن کے گورننگ باڈی آرکین کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس مشکل گھڑی میں کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے باعث لاکڈان کے دوران متاثرین کے ساتھ ہیں اور متاثرہ مزدوروں کے حقوق کے لیے بھرپور کوشش و جد و جہد کر کے ان کے حق کے لیے کام کریں گے ہم پاکستان تحریک انصاف تحصیل کوٹ رادکشن لیبر ونگ کے نو منتخب اہدہ داران صدر سردار تارک سعید سینئر نائب صدر قاسم علی نائب صدر محمد نیاز احمد نائب صدر محمد تارک حسین جنرل سیکٹری ولی محمد ایڈیشنل جنرل سیکٹری عمران گوری ڈیپٹی جنرل سیکٹری محمد عمر، ڈیپٹی جنرل سیکٹری محمد ساجد جاویر ڈوگر انفورمیشن سیکٹری ڈاکٹر کرامت اللہ، فنانس سیکٹری چودری گلزار احمد میو اور لیبر ڈیویلپمنٹ سیکٹری محمد سوار خان داؤد کو مبارک بات پیش کرتے ہیں سردار راشد تفیل احمد خان کی زیر سرپرستی اور پاکستان تحریک انصاف کوٹ رادکشن تحصیل صدر سردار تارک سعید کی رہنمائی میں نئی منتخب باڑی کا پہلا تارفی اجلاس آج کوٹ رادکشن میں ہوا ہے اجلاس میں آدھا کیا گیا کہ ہم عوام کی فلاہوں بے بودھ کے لیے بہترین سہولتیں برورکار لائیں گے مندل پہ پہنچنا ضروری ہے جب نام پکا دے جائیں گے سب اہلِ وفا کے تفیاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا میں بھی تو پکارا جاؤں گا سب اہلِ وفا کے تفیاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا سب اہلِ وفا کے تفیاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا پکارا جاؤں گا سب اہل روصہ سب اہل اللہ موسیقا 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 موسیقا